بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندر میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دل تھام لیں کہ لاہور سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اچانک تمام بڑے جو ہیں یعنی ظاہر ہے جو اس وقت مختلف سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا بٹھائے گئے ہیں وہ آج سب کے سب جو ہے اچانک لاہور پہنچ جاتے ہیں یہ کس طریقے سے چیز ہوتی ہے آج سب سے پہلی انٹری جو لاہور میں ہوتی ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ہوتی ہے سکندر سلطان راجہ آتے ہیں اور ان کو چیف منسٹر پنجاب ریسیف کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پنجاب کی کابینہ کے ساتھ ایک اجلاس ظاہر ہے کرتے ہیں لیکن اس اجلاس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کی نگران کابینہ نے اگلے چار مہینے کا آج ایک بجڑ جو ہے وہ بھی پاس کیا ہے حالانکہ آج جو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ ہیں انہیں پنجاب کابینہ کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے انہیں اس سے روکنا چاہیے تھا کہ آپ کی جو ڈومین نہیں ہے آپ کیسے خود سے اپنے تمام اختیارات استعمال کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ کام ان کا نہیں تھا یا انہوں نے نہیں کیا لیکن اس دوران بڑے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے جو یہاں پہ گفتگو کی تو بڑی دلچسپ ہے میں ایک کے سامنے لائن رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیے گا ان کا جی انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اب انتخابات کا اپنا وقت کون سا ہے یہ کسی کو نہیں پتا انتخابات کا اپنا وقت جو ہے وہ آئین کے اندر ساٹھ یا نوے روز ہیں تو ساٹھ یا نوے روز کے اندر تو الیکشن نہیں ہو رہے اب اپنے وقت کے اوپر کب ہوں گے وہ سکر اندر سلطان راجہ کو تاریخ دینی پڑے گی وہ اس حوالے سے نہیں ہیں پھر وہ کہہ رہے جی شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے بلکل ٹھیک ہے اور ان کا سب کو مل کر منصفانہ شفاف الیکشن یقینی بنانا ہے جس کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے صورتحال جو اس وقت نظر آ رہی ہے اور تمام سیاسی جماعتیں جو الزامات لگا رہی ہیں اس میں لگتا تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تیار ہے یا کم از کم ایسی صورتحال کے لیے تیار ہے جس میں شفاف الیکشن کروائے جا سکے چلیں یہ ایک صورتحال ہے اور جب اس کے بعد پنجاب حکومت نے کاجی کے پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کی ہدایات کے اوپر منو ان عمل درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے منو ان کیا عمل درامت آپ نے کرنا ہے ان کی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں آپ کی بھی موجیں لگی ہوئی ہیں تو منو ان تو عمل درامت ہوگا کہ ظاہر ہے جو چیز نوے روز میں ہو جانی تھی وہ نوے روز کیا وہ ایک سو بیس دنوں میں بھی نہیں ہو رہی تو موجیں تو لگی ہوئی ہیں تو منو ان عمل درامت تو آپ جو ہے اس کے اوپر کریں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری جو نشستیں ہیں ان کا ایک تصویروں سے زیادہ یا ٹی وی کے اوپر چلانے سے زیادہ کوئی زیادہ اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا اب یہ پہلی انٹری تھی لہور کے اندر ہے دوسری نگران وزیر اللہ سن جو ہیں وہ بھی آج لہور پہنچ گئے چلیں بالکل ٹھیک ہے دونوں صوبوں کی وزراء اللہ کو سن والے کو یہاں آنا چاہیے یہاں والے کو سن جانا چاہیے تو یہ سوائیت کی سطح کے اوپر جو کورڈینیشن ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے باکر رضا صاحب جو مقبول باکر صاحب ہیں وہ بھی یہاں پہ پہنچے لیکن اچانک جو آج بڑی انٹری تھی وہ نگران وزیر آزم کی ہے اور پتا چلا جی اچانک نگران وزیر آزم دو روزہ دورے کے اوپر لہور پہنچ رہے ہیں چلیں بالکل ٹھیک ہے نگران وزیر آزم لہور کیا پاکستان کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت جانا چاہے ان کو روکا نہیں جا سکتا ظاہر ہے ان کے پاس اس وقت یہ ایک منصب ہے لیکن اصل خبر ایک اور ہے اصل خبر یہ ہے کہ نواز شریف جب سے لہور آئے ہیں اور نواز شریف جو ہیں وہ لہور میں سٹیک کرنا انہوں نے گوارہ نہیں کیا انہوں نے یا وہ مری گئے چھانگلا گلی گئے یعنی انہی علاقوں کے اندر انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارا اب یہ دو میں آپ کے ساتھ نے پورا سنائیو رکھا ہے کہ یہ شخصیت بھی لہور میں ہے یہ شخصیت بھی لہور میں ہے تو اچانک یہ خبر آئی کہ جناب نواز شریف جو ہیں وہ بھی آج لہور پہنچ جائیں گے اور بتایا گیا ہے کہ جناب چار سال کے بعد وہ اپنی پارٹی کا جو پہلا اجلاس ہے کل اس کی صدارت کریں گے اب ان ڈوٹس کو آپ ملائیں گے تو نظر آ رہا ہے کہ کھچڑی پکتیو نظر آ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جو الیکشن والے معاملات ہیں چونکہ جس طرح ندیم افضل چاند کہہ رہے تھے کہ پروجیکٹ والی باتیں ذرا چھوٹی ہو جاتی ہیں اس وقت نواز شریف جو چاہیں تو قانون اسی کے مطابق سوری قانون جو ہے اسی کے مطابق ذرا دوڑنا شروع کر دیتا ہے تو یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں اچھا میں آپ کے قور خبر دینا جاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہا یہ جاتا ہے کہ نگران حکومتیں جو ہیں وہ غیر جانبدار ہوتی ہیں ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا اب آپ جانتے ہیں کہ سینٹ پاکستان کا ایک اپر ہاؤس ہے وہاں پہ ہاؤس کے اندر ایک آپ یوں کہیے کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے ایک اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے جو لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے اس کے لیے نوٹ جو ہوتا ہے وہ وزیری آزم جو ہوتا ہے وہ چیئرمن سینٹ کو بھیجتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے یہ ہمارے نمائندے ہیں تو یہ بنیادی طور پر گورنمنٹ کو ریپیزنٹ کریں گے اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں جو لاہور پہنچے ہوئے ہیں اور نواز شریف بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں تو انوار الحق کاکڑ نے چیئرمن سینٹ کو ایک نوٹ بھیجا ہے جس میں کہا ہے کہ سینٹ کے اندر عساق دار ان کے نمائندے ہوں گے یعنی ان کے نمائندوں سے مراد یہ ہے کہ وہ قائدے ایوان ہوں گے لیڈر آف دی ہاؤس ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو انٹیرم گورنمنٹ ہیں آپ تو نگران گورنمنٹ ہیں آپ کیسے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ کون ہے اور آپ کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ کے ور منتخب ہونے والوں کو اپنا نمائندہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ وہ مزاک ہے یہ وہ لوٹری ہے جو فی الحال نئے پروانے کے ذریعے عساق دار کی لگائی گئی ہے چلیے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے اور پاکستان میں یہ بحث ہونی چاہیے کہ اگر یہ تماشا ہی ہونا ہے نگران حکومتوں کے ذریعے تو پاکستان میں نگران حکومتوں کی آخر کار ضرورت ہی کیا ہے آپ اس چکر کو ختم کر دیں یعنی اب آپ یوں کہیے کہ ساکھ دار اگر انوار الحق کاکڑ سرکار کے نمائندے ہوں گے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے نمائندے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے نہ ہم کہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت جو اپوزشن جماعتیں ہیں وہ الزامات بھرپور لگاتی ہیں کہ وفاق کی حکومت ہو پنجاب کی حکومت ہو دیگر حکومتیں ہوں وہ ایکسٹینشن ہے مسلم لیگ نون کی چلیں اب مسلم لیگ نون اس وقت پریشانے کا شکار یہ ہے کہ اس وقت وہ سسٹم میں سے بھرپور فائدے بھی اٹھا رہی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو یہ بھی نہ کہے کہ ان کی کسی کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے محمد زبیر کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون کے رہنما کے جنہوں نے کہا کہ ڈیل ہو گئی ہے جتنے لوگ منارے پاکستان میں تھے اتنے لوگ بکٹھے کر لیں مان لیں گے ڈیل ہو گئی ہے میرے خیال سے یہ ایک غلط چیلنج دے رہے ہیں وہ منارے پاکستان کے اوپر مسلم لیگ نون نے تمام تر شفقت تمام تر سپورٹ کے باوجود جتنے لوگ اکٹھے کیے ہیں ایک حقیقت ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بغیر رکاوٹ کے اب بھی موقع دیا جائے اور اس میں عمران خان نہ ہوں میرے خیال سے لاہور کے منارے پاکستان کے اوپر جتنا نواز شریف کی آمد کے اوپر جلسہ ہے یہ تو چلے گیارہ ایکڑ کا پنڈال تھا جس میں مسلم لیگ نون کی مطابق پینتیس ہزار یا چاریس ہزار کرسی لگی ہوئی تھی وہاں پہ کرسیاں بھی نہ لگائی جائیں پنڈال کو مختصر بھی نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے محمد زبیر کا جو چیلنج ہے وہ پورا ہو جائے گا اب دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشے جو ہیں ان کو انسیدادے دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا اور انہوں نے محمد میڈیا کے نمائندوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور کہا کہ مجھے مزید گیارہ مقدمات کے اندر نامزد کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا یہ مقدمات درج کرتے تھک جائیں گے لیکن پریس کانفرنس نہیں کروا سکیں گے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات جلد ردی کی ٹوکری کے اندر ہوں گے بلکل ٹھیک ہے یہ سیاسی کارکنوں کا حق ہے بہت سارے سیاسی کارکن اسے سارے ڈٹے ہوئے ہیں لیکن جیلیں کارٹ رہے ہیں کارٹ نہیں پڑے گی اپنا بہت سارے خیال لکھئے گا خدا حافظ